بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترکی اور شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے دنیا برسے امداد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے زلزلہ متاثرین کے لیے رونالڈو کی چرسی بھی پانچ کروڑ باتر لاکھ روپے میں فروخت کر دی گئی سٹار فٹبالر لیونالڈو میسی اور کسٹیانو رونالڈو سمیت ترکیہ کے متعدد فٹبالر نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے اپنی چرسیاں اتھیا کر دی جس کے بعد رونالڈو کی چرسی دھو لاکھ بانہ ہزار چار سو پچاس ڈالر پانچ کروڑ باتر لاکھ روپے سے زائد میں فروخت ہو گئی حالی میں ترکیہ اور اٹلانٹا کے فٹبالر مارش ڈیمنل نے ترکیہ میں آنے والے خوفناک زلزلے کے متاثرین کے لیے لیونالڈ میسی سمیت متعدد فٹبالر سے اپنی ذاتی جرسیاں اتھیا کرنے کی درخواست کی تھی جس کے بعد لیونالڈ میسی، کسٹیانو رونالڈو، امبابے، ایرلن بارن، نیمار جے آر اور ایڈل ہیزرٹ کے جرسیاں میری ڈیرنی مل کے روستر پریئر شرس کا حصہ بن گئی یہ جرسیاں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے نیلامی کے لیے پیش کی جا چکی ہیں میری رپورٹس کے مطابق رونالڈو کی جرسی دو لاکھ پارہ ہزار چار سو پچاس ڈالر کی سب سے زیادہ بولے کے ساتھ فروخت کی جا چکی ہے دوسری جانب جورپی پوٹبال اسوسییشن یونین کے جانب سے بھی ترکیہ اور شام میں انسانی حمددی کی کوششوں کی حمایت کے لیے تقریباً دو لاکھ چودہ ہزار ٹائلٹ کا عدیہ دیا جا چکا ہے